نمشکر دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیوں راہو الگاندی پردان منتری پر بھڑک گئے کہا اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو کھانے تک کو محتاج حیاتی بی جے پی آخر کار کیوں عمران پرتاب گڑی بولے کہ فیلحال چندے کا دھندہ کھول رکھا ہے بی جے پی نے کیوں کہ جیوال نے بی جے پی کو ہی دے دی چنوتی کہا میں ای ڈی کے ہر سوال دینے کو تیار لیکن ای ڈی کی گرفتاری پر لگا اور روک کیوں آخر کار دوستو چناوائک پر گر سکتی ہے گاش درسل آپ کو بتا دے وپکش ای وی ایم کے خلاف زوردار طریقے سے بڑھا ہوا ہے نہیں ماننے کو تیار وپکش ای وی ایم کو تو ہٹانا ہی پڑے گا اور آخر کار کیوں دوستو ای ڈی کو پہلی بار سپریم کورٹ نے لگا دی فٹکار بتائیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن ان سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلیں بی جے پی کے اوپر جم کر گرشتی وہ نظر آئے راہل گاندھی راہل گاندھی نے پردھان منطری کو جم کر لپیٹا دراصل آپ کو بتا دے چلیں بی جے پی نے کانگریس کے تمام خاتوں کو سیل کر دیا ہے راہل گاندھی نے پردھان منطری کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا ہوتا تو بی جے پی کھانے تک کم ہوتا جا جاتی لیکن ہماری جب سرکار تھی ہم نے کبھی بی جے پی کے کھاتوں کو فریض نہیں کیا دراصل دوستو ہو کچھ ہو رہا ہے کہ بی جے پی کے پاس تو انناب شناب پیسہ ہے ہر جگہ نریندر موڈی کے ایڈ دلوائے جا رہا ہے آپ موبائل کھولتے ہو گئے تو ترنت موبائل پر ایڈ آ جاتا ہوگا کہ موڈی جی کی اپلپ دیاں موڈی جی نے کسانوں کے لیے یہ کیا موڈی جی نے دیش کی مہلاؤں کے لیے یہ کیا کیونکہ میں جب خود موبائل وغیرہ یا کچھ بھی کھولتا ہوں ویڈیو چلاتا ہوں اس کے بیچ میں موڈی کا ایڈ آ جاتا ہے اب کانگریس کے پاس تو دوستو راہل گاندی کہہ رہا ہے دو روپے تک نہیں ٹکٹ خریدنے کے لیے کیونکہ کانگریس کے سارے کھاتے بی جے پی نے سیل کر رکھیں اب دوستو یہ کیا لوگ تن طریق دیش ہے جہاں پر آپ ایک پارٹی کو چناؤ ہی نہیں لڑنے دے رہا ہوں ایک طریقے سے جب پیسہ ہی نہیں ہوگا دوستو تو وہ چناؤ کیسے لڑ پائیں گے کیسے وہ اپنا پرچار کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے اور اسی کو لے کر راہل نے جم کر بھڑاس نکالی راہل گاندی نے کہا کہ ہمارے کروڑوں روپے ان اکاؤنٹوں میں ہیں جو کہ دوستو پارٹی فنڈ سے آئے ہیں لوگوں نے ان کو دان دیئے ہیں تمام چیزیں ہیں لیکن ان اکاؤنٹوں کو بین کیا گیا ہے اس سے کیا دوستو لوگ تنطری کی حتیہ نہیں ہوتی ایسے تو دوستو آپ سمجھئے کوئی پارٹی چناؤ لڑی نہیں پائے گی یہ سب سے بڑا بات ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے کیج جیوال بی جی پی کے اوپر ہوئے حملہ ور کیج جیوال بولے ایک ایک سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں ایڈی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈازل کر سوال پوچھ لے کسی سوال سے مکروم نہ نہیں لیکن پہلے گرفتاری پر روک لگائے جائے تب میں ایڈی کے سامنے پیش ہوں گا دراصل دوستو سب جانتے ہیں کہ ارون کیج جیوال کے پاس ایڈی کے ہر سوال کا جواب ہے اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہونا چاہیے اور ارون کیج جیوال یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک شڑی انتر ہے کیج جیوال کو گرفتار کروانے کو جیسے ہیمن سورین کو گرفتار کر لیا گیا پہلی بار اتیاس میں ایسا ہو رہا ہے کہ اب سی ایم تک کو نہیں چھوڑ رہی بی جی پی جو راجوں کے سی اے میں ان تک کو وہ گرفتار کروانے ہیں اور لوگ تندر کو پوری طریقے سے ختم کر رہی ہیں اور یہ بی جی پی چاہتی ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے ہو کیونکہ چناؤں سے پہلے کیج جیوال اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو بی جی پی کے لیے دلی کا رافتہ صاف ہو جائے گا اور بی جی پی ہو سکتا ہے دلی میں سرکار بھی گرہ ڈالے لیکن بات صرف یہ نہیں ہے ارون کیج جیوال نے کوٹ سے گھوار لگائی ہے کہ مجھے بار بار پریشان کیا جارہا جبکہ یہ معاملہ کوٹ میں لمبی تھے دوستو کوٹ میں اس کی سنوائی چل رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ای ڈی ارون کیج جیوال کو بار بار پریشان کر رہی ہے نوہ سمن بھیج کر ایسے میں اب کوٹ نے جواب مانگا ہے سرکار سے کہ فیلحال آپ جواب دیجئے کہ آپ بار بار کوٹ میں جب کیس ہے تو ارون کیج جیوال کو کیوں بلا رہا ہوا یہی نہیں کیج جیوال نے یہ بھی گھوار لگائی ہے کہ وہ جانے کو تیار ہیں بس ان کی گرفتاری پر روک لگائی جائے اگر وہ گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ای ڈی اسی کو لے کر کوٹ نے اب سیدھے ای ڈی سے سوال پوچھا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال نسپکشتہ پر اٹھنے لگے چناوائک کی نسبکتہ پر سوال دراصل آپ کو بتا دے چلے وپکش ای وی ایم کو لے کر زوردار طریقے سے بھڑکا ہوا ہے وپکش ای وی ایم کے مددے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے وپکش نہیں چاہتا ہے کہ وہ ای وی ایم کے بینہ دوستو کوئی بھی چناو لڑے وہ چاہتا ہے کہ ای وی ایم ہٹے اور ای وی ایم کے ساتھ کسی چناو کو نہ لڑا جائے لیکن ای وی ایم کو بین نہیں کیا جارہا دیش میں اتنے بڑے بڑے لفڑے ہو رہا ہے جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جگہ جگہ پردشن پروٹیسٹ کی جارہا ہے لیکن ای وی ایم کو نہیں ہٹایا جارہا اس سے تو ایک ہی سندھے اگتا ہے کہ بھائی ای وی ایم کا سمرتن تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو دوستو ای وی ایم سے فائدہ ہو اور یہ بات بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی ہے کہ بی جی پی کو ای وی ایم سے فائدہ ہے سب کہتے ہیں کہ دس پرسنٹ تو ای وی ایم میں گھوٹالہ ہو سکتا ہے لیکن کیجی وال یہ کہتے ہیں کہ دس پرسنٹ کہنا ہے بیس پرسنٹ تک ای وی ایم میں گھوٹالے ہو سکتے ہیں یہ صرف گھوٹالے کی بات ہے لیکن جو ووٹ چوری ہو رہی ہے اس کی بات تو الگی ہے تو ای وی ایم سے مانا جائے تو دوستو بہت بڑے گھوٹالہ ہو سکتا ہے ہو رہے ہیں کئی بار ای وی ایم پکڑی گئی ہیں کئی بار چناؤں رد کیے گا ہیں تو اس کو لے کر بھڑکے ہوئے ہیں یہاں پر سیدھی طریقے سے وہ اور سپریم کورٹ کے تمام جج سپریم کورٹ کے باہر ہی حلہ بول رہا ہے ان کا صاف کہنا ہے کسی بھی طریقے سے ای وی ایم کو بند کیا جائے ای وی ایم کے سوال کے اوپر صرف ای وی ایم کی بات نہیں ہے دوستو ای وی ایم کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ ویلیٹ پیپر سے چناؤں ہونا چاہیے اس میں دگویجے سنگھ سے لے کر تو تمام لوگ شامل ہیں اور دوستو آپ یقین مانیے چناؤ آئک کو یہ فیصلہ لینا سوری سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ ای وی ایم کو بین کرنا چاہیے میرا مطلب صرف یہ ہے دوستو اگر بائی چاند سپریم کورٹ کو ایسا لگتا ہے کہ ای وی ایم میں کوئی گڑھ بڑھی نہیں ہوتی کیونکہ آج تک سپریم کورٹ نے ساری آچکہ خارج کی ہیں پر دوستو سپریم کورٹ یہ کیوں نہیں سوچ رہا ہے کہ ای وی ایم میں گھوٹا لے ہو سکتے ہیں ای وی ایم چرائی جا سکتی ہیں ای وی ایم بنانا لی کمپنی میں بی جے پی کے چار لوگ ہیں تو کیسے نسبت چناؤں ہوگا یہ سوال اٹھتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے ہیں ابھی لوگ سفر چناؤں سے پہلے بی جے پی کئی سامپردائک دنگے اور اسی طریقے کی چیزیں کرتی رہے گی دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو تین بچوں کا گلہ ریت کر مار دیا گیا اس میں ساجد اور جعوید نام کے ویکتی تھے ایک کیا تو انکاؤنٹر کر دیا گیا ساجد کر لیکن کل جعوید کی گرفتاری ہو گئی حالانکہ وہ اس کو بھی یہی ڈر ہے کہ اس کا زبردستی انکاؤنٹر کر دیا جائے گا اس نے بتایا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ فیلحال اس مرڈر کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں تھا وہ تو اس کے ساتھ آیا اور اس کے بعد جو یہاں پر وہ بھاگ گیا یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا یہ کہنا ہے جو دوسرا آروپی تھا اس کا کہنا ہے کہ اس کا تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں وہ اندر گیا تھا اس سے تو پتہ تک نہیں تھا کہ وہ ایسا کرنے والا ساجد اس نے کہا جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ ڈر گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا بس اسی لیے وہ بھاگا تھا حالانکہ اس کو اس بات کا بھی ڈر ہے دوستو کہ اس کا انکاؤنٹر بھی زبردستی کر دیا جائے گا دیکھئے دوستو ہم یہ نہیں کہتے کہ کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے لیکن اس کی تفتیش ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو کیونکہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ یا پھر بھائیوں کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جب وہ کانٹ کر دیتا ہے تب سامنے لگ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یہ کرنے آیا تھا اور اسی لیے اس کی جانچ ہونا چاہیے اگر وہ سچ میں دوشی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے اور اگر سچ میں اس کو نہیں پتہ تھا تو اس کو چھوڑنا چاہیے لیکن سوال صرف یہ ہے دوستو کہ وہ انکاؤنٹر کی بار 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 بات کر رہا ہے اور اکلیش یادوں نے اس پر سوال یہ کھڑا کیا ہے کہ یہ سب کچھ پی جے پی کا کیا دھرا ہے اکلیش کا صاف کہنا ہے کہ بی جے پی چناؤں سے پہلے کئی سامپردائی کے رنگ دینے کی کوشش کرے گی کیونکہ مددے اس کے پاس ہیں نہیں مددوں پر وہ چناؤں لنے نہیں سکتی ہیں مہنگائے غریبے برزگاری جیسے مددوں سے بی جے پی بھاگتی ہے کیونکہ ان مددوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر جم کر گرجے امران پرتاب گڑی امران پرتاب گڑی بولے چندے کو دھندہ بنا لیا ہے بی جے پی نے چندہ لو اور اپنا دھندہ چلاو دراصل دوستو ہم نے دیکھا کیسے ایس بی آئین کی فٹکار کے بعد سوی سپریم کی فٹکار کے بعد جو ایس بی آئین ہے چناوی بونڈ کا ڈیٹا جاری کیا اس میں کیسے بی جے پی کی پول کھل گئی سب کو پتا چل گیا کہ چندے کا دھندہ تو بی جے پی کر رہی ہے کروڑوں روپے کروڑوں روپے اندر کر لیے سوال صرف یہ نہیں ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کار جب اتنے سارے پیسے سرکار کے پاس آتے ہیں تو سرکار یہ بہانہ کیوں لیتی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے ہم نوکریاں نہیں دے سکتے ہم کچھ کر نہیں سکتے جنتا کے لیے اور دوستو جبکہ سرکاری خزانے بھرے پڑے ہیں حالانکہ یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں یہ جو تمام پیسہ آتا یہ کہاں جاتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن سوال یہ بھی کھڑا ہوا تھا ابھی حال ہی میں کہ فرحال ایس بی آئی کی فٹکار کے بعد بی جے پی کی پول کھل چکی ہے اور اسی لیے دوستو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ پوری جانکاری کیوں نہیں دے رہا ہے ابھی بھی کئی جانکاری ایسی ہیں دوستو جو گپت رکھی گئی ہیں اور ابھی پوری جانکاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے یہ آپ اچھے سمجھ لیے جنتہ پارٹی کو دوستو اب نشانے پر لینے کو تیار ہے کانگریس آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے مچ گیا ہے گھمہ سان جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کے اوپر بھڑک گئے سنجر آوت نے بی جے پی کے خلاف کھولا مورچہ دوستو آپ کو بتا دے چلے سنجر آوت کا کہنا ہے کہ شکتی موڈی رونے لگے جو شکتی کی بات کرتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں اچانک آپ کو بتا دے دسل شکتی کا تانہ اس لیے مار رہا ہے اب سب لوگ کیونکہ آج کل شکتی کا بڑا ذکر کر رہا ہے پردان منتری نرین موڈی وہ لوگوں کو یہ بتانے میں جھٹے ہیں کہ راحل گاندی شکتی شبد کا اپمان کر رہا ہے وہ ناری شکتی کا اپمان کر رہا ہے جبکہ دوستو راحل گاندی نے بری شکتیوں کی بات کی تھی کہ جو بی جے پی کی بری شکتی ہیں جیسے کہ دوستو دھنبل جس کے بل پر بی جے پی نیتاؤں کو خرید رہی ہے تمام لوگ کو ڈرہ دھمکا رہی ہے اس کی بات کی تھی انہوں نے طاقت کی ایسے میں بی جے پی نے یہ فلا دیا کہ فرحال دیکھو دھنبل کی نقل کی کر رہے تھے یہ لوگ اس لیے جو یہاں پر یہ نہیں ہے اور تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرحال اب بی جے پی کی مشکلیں جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے یہاں پر بڑھے جا رہی ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں دوستو فیصلہ لینا چاہیے کیونکہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں وہ پوری طریقے سے فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اب ایک چی صاف ہو چکی ہے کہ فرحال بھارتی جنتباتی کو بڑا جھٹکہ یہاں پر لگتا ہو نظر آنے والا ہے فرحال دوستو آپ کو بتا دے چلیں پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر جو ہیں آپ پر جم کر حملہ ور ہوتے ہوئے نظر آئے دوستو اکلیش یادہ اکلیش کے ساتھ دھرمیند یادہ انہیں بھی بی جی پی کو لپیٹا دراصل آپ کو بتا دے چلیں اکلیش یادہ کے ساتھی بھائی کہتے ہیں دھرمیند یادہ نے بی جی پی کو گھیر لیا دھرمیند یادہ کو کہنا ہے کہ فرحال چناؤں سے پہلے بی جی پی سے بچ کر رہنا اور اکلیش یادہ آزم خان سے جیل ملنے جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے اکلیش یادہ جو ہے وہ آزم خان سے جیل ملنے جا رہا ہے انہوں نے اس بات کی خود جانکاری دیئے دھرمیند یادہ انہیں اتتا پردیش کی گھٹنا پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ فرحال لوگوں کو آفس میں بھائی کو بھائی سے اور ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے چناؤں سے پہلے تاکہ پوری طریقے سے ایک ماحول بنا دیا جائے پروپاگنڈا تیار ہو جائے لیکن یہی چیزیں ہیں کہ فرحال اس چیز کو جو یہاں پر روکا جا رہا ہے لیکن جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ فرحال یہ معاملہ بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کو رکنا چاہیے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا دوستو کہ فرحال بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں جیتنے کے لیے کچھ بھی ہتکنڈا پنا سکتی ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتا دے چلے دوستو سونیا گاندھی کا پھوٹا بی جی پی کے اوپر غصہ سونیا گاندھی بولی ہم نے کبھی بھی اپنی سطح میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جو ہمارے ساتھ نریندر موڈی کر رہا ہے داصل سونیا گاندھی نے نریندر موڈی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ فرحال نریندر موڈی نے ان کی نس پکشتہ پر دوستو سوال اٹھایا ہے یہی نہیں نریندر موڈی نے ان کے تمام اکاؤنٹوں کو فریز کروا دیا آپ کو بتا دے سونیا گاندھی جی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے پاس چناؤ لڑنے کیلئے پیسہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو پارٹی ورکرز کو پیسہ دینا پڑتا ہے جگہ جگہ ایٹ کیمپیننگ کرنا پڑتی ہے جگہ جگہ جو پانڈل وغیرہ لگائے جاتے ہیں دوستو تمبو وغیرہ سب میں پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن آپ سمجھئے جب کانگریس کے سارے ہی خاتے دوستو یہ سب کچھ بی جے پی کروا رہی تاکہ وپکش کے پاس پیسہ ہی نہ ہو چناؤ پرچار وغیرہ چناؤ لڑنے کیلئے اور بی جے پی کروڑوں روپے پانی کی طرح برباد کر رہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے ہی موبائل کھولو نریندر موڈی کا ایڈ آ جاتا ہے جیسے ہی سوشل میڈیا پہ کہیں بھی گھسو نریندر موڈی کا ایڈ دیا جاتا ہے کہ دیکھو پردھان منتری کتا اچھا کام کر رہا ہے پردھان منتری یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تمام چیزیں کر رہا ہے ارے بھئیہ پردھان منتری کیا کا کرنا ہے یہ بات ضروری نہیں ہے لیکن پردھان منتری اس وقت دیش کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ چیز زیادہ ضروری ہو جاتی ہے آج آپ ایک پارٹی کو چناؤ لڑنے سے روک رہو کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ وہ چناؤ نہ لڑے میں سوال پھر سے وہی پوچھوں گا دوستو کیا لوگ تنتر یہی ہے کیا یہی لوگ تنتر ہے جس کی بی جے پی دعائی دیتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ سامنے آلے کو چناؤ ہی نہیں لڑنے دو گئے جب آپ سامنے آلے کو روک ہو گئے تو یہ سوال تو کھڑے ہوں گئی بھئی کیا آخر کاری کس طریقے کا چناؤ ہو رہا ہے کہ وپکش کے پاس تو پیسہ تک نہیں ہے چناؤ لڑنے کا لیکن بی جے پی کے پاس خزانے ہیں لٹانے کے لیے اور یہی گارانے جو اس سب پر بھی بھوال مچا ہوا ہے کیونکہ اس سب پر سنوائی ہونا بھی چاہیے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے ایڈی کو لگی فٹکار پہلی بار سپریم کورٹ نے ایڈی کو جم کر لٹانا دوستو ایڈی بینا کسی مقدمے کے بینا کسی چیز کے لوگوں کو اندر ڈالتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے موڈی سرکار کے کہنے پر جھارکھنڈ کے ہمن سورن کے قریبی ایک نیتہ ہے دوستو اٹھارہ مہینے سے ایڈی نے ان کو بنا مخدمہ کیے آپ سمجھئے بنا مخدمہ کیے پریم پرکاش کو جیل میں رکھ رکھا ہے اٹھارہ مہینے سے جس کے بعد یاچکہ کرتا ہے ایک کے بعد ایک اپنی بیل کی ارضی لگا رہا ہے جو کہ بار بار کینزل ہو رہی تھی اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سمکش آیا سپریم کورٹ کے سمکش جیسے ہی یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس کو نگاہوں میں بساتے ہوئے جم کر ایڈی کو فٹکارا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بنا مخدمے کے کسی کو کیسے گرفت جیل میں رکھ سکتے ہو وہ بھی اٹھارہ مہینے سے انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مہینے سے ایک ویکتی جیل کے اندر بن ہے اور آپ جو ہے یہاں پر نہ آپ نے مخدمہ کیا اس کے اوپر نہ اس کے اوپر کوئی دوستو وہ ابھی تک تاریخ آئیں اس کے بنا ہی جیل میں ڈال دیے گا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تنتر کے خلاف ہیں ایسے میں تو اس کا جو بیل ملنے کا ادھکار ہے وہ بھی اس سے ونچت ہو چکا اب آپ سمجھئے دوستو ایک بے گناہ انسان کو یا پھر جو بھی ہے اس کو گنے گار بھی اگر وہ ہوتا تو اس کا یہ رائٹس بنتا ہے دوستو کہ اس کو بیل دی جائے اس کو بیل مل سکے لیکن دوستو ایڈی کیا کرتی ہے اب اس نے نیا کام نکال آئے بینہ کسی مقدمے کے دوستو کسی کو بھی جیل میں ڈیڈی ڈال رہی ہے جو کہ غیر سفیدھانک تو ہے ہی لیکن قانون کے طریقے سے بھی غلط ہے اسی کو لے کر جو یہاں پر بوال مچا ہوا اور اس نے صاف صاف اس چیز کو جو یہاں پر بتایا ہے کہ فرحال سرکار کی جنیتیاں ہیں اس کے خلاف پوری طریقے سے یہ معاملہ نکل کر سامنا آیا ہے لیکن اب صاف ہو جاتا ہے کہ فرحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لپیٹے ملینے کے لیے وپکش کا پورا پلان تیار ہو چکا ہے اور ایسے میں دوستو تمام چیزیں چلتی بھی سامنے نکل کر آ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں دوستو ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے ویسے ایک چیز یہ بھی ہے دوستو کہ سرکار چاہے جو بھی کر لے جو بھی کر لے اس کو کچھ سمجھ میں تو آنا ہے نہیں کیونکہ سرکار کی نیتیاں وپکش جو سمجھ چکا ہے اور یہ سرکار جو ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے اور آنے آلے سمجھ میں ہم یہ چیز کو ثابت کر رہیں گے دوستو کہ دیش لوگتنتر سے ہی چلے گا چاہے کوئی بھی آ جائے کوئی کچھ بھی کر لے اس سرکار کی نیتیاں اب پوری طریقے سے برباد ہونے کی کگار پر آنے والی ہیں کیونکہ یہ سرکار نہ صرف دیش کے لوگتنتر کے خلاف ہے بلکہ دوست کو دیش کا سویدھان بھی کمزور کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فلحال پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑھ کے آسد دن ویسی کہا دیش میں سام پردہ ایک طرح کا رنگ گھولا ہے اسی کا اسی کی دین ہے یہ جو دیش میں نفرت فیل تچلا جا رہا ہے دنسل آپ کو بتاتے چلیں اکلیش آدھوں نے تمام باتھیوں نے سرکار صرف بات بھی کی تھی اور اس چیز کو کہا بھی تھا لیکن اس چیز کو آپ دیکھنے جانا ہے تو ایک چیز سے صاف آ جاتی ہے کہ فلحال سرکار کو پوری طریقہ سے فیل ہونا ہے اور ایسے میں جو یہاں پر دوستو اب وہ کافی کچھ بزلنے والا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آخر کا کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو حضرتے جانے کہ فلحال سرکار کی جو بھی تمام بودھیں ہیں وہ اس کے ساتھ چلی جائیں گی اور اس سرکار کے ستہ سے جانا ہی ہوگا کیونکہ بپک شزبار پورے مون میں نظر آ رہا ہے وہ سرکار کو گھیر کر رہے گا چاہیے سرکار دوستو کچھ بھی کر لے کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہیں گے کہ فلحال سرکار کی نیتیاں پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں سرکار نہ غریبوں کیے نہ مزدوروں کیوں نہ ہی کسانوں کیے کیونکہ ہمیں تصاصل دکھائی دے رہا ہے کہ فلحال ہم اس چیز کو جہاں پر کافی زیادہ لائٹی پولائٹی لے رہا ہے آپ کو ادازے چلیں دوستو فلحال پردان منتری نریندر مودی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو کپل سببل کپل سببل نے پھر بی جی پی کو یاد دلایا لوگ تنتر دسل آپ کو ادازے چلیں کپل سببل کا کہنا ہے کہ بی جی پی دیش کے سی ایم کو گرفتار کر رہی ہے کھک کر کے جترے بھی دیش میں پکش پارٹیاں ہیں ارون کے جیل کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگ کو فائر کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو ادازے چلیں دوستو فلحال اب اس چیز کو روکنے کے لیے کپل سببل نے کئی بڑی مانگے کر دی ان کا صاف کہنا ہے کہ فلحال لوگ تنتر کو بچانے کے لیے مائلوٹ کو ہی کچھ کرنا ہوگا کیونکہ جس طریقے سے ایڈی کی دبش وپکش کے اوپر بنائی جا رہی ہے یہ نہ صرف دیش کے لیے خطرناک ہے بلکہ تمام لوگ تنتر کے لیے بھی خطرناک ہے جہاں پر ہم لوگ تنتر دیش میں رہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ فلحال یہ جو حالات ہو رکھیں اسی میں کہیں نہ کہیں جو جانا ہوگا لیکن ہم آپ کو سمجھ دینا دیتا ہوں کہ فلحال پردان منتری نریند رمودی ہوتا ہوں بیجی پی کے نیتاؤں پر اس طریقے کی تلک ٹپڑی آ رہی ہیں کیونکہ بھائی دیکھئے چناؤ ہونا ہے تو آزادی سے ہونا چاہیے لوگ تنتر سے ہونا چاہیے تاکہ ووٹ دینا والا کوئی یہ لگے کہ ہاں باقی میں چناؤ ہوا ہے ایسا نہیں لگنا چاہیے ووٹ دینے آ رہے گا کہ ہم سے صرف ووٹ دلوالے لیکن یہ ووٹ کس کی طرف جا کر گر رہا ہے بس اور پھر یہ معاملہ صاف ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں سوال کو ذرا مول کر پوچھ سکتے ہیں فلحال دو بڑی اچھا لگے تو یا کوئی جو کے لائک کنے